ویٹامین ہم کو روز ہماری روز مرہ کی جو ہماری شریر کی کام ہے وہ سب کام کرنے کے لئے ہم کو ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے ویٹامین سے اس کے ان سب ویٹامین کے بیچ میں ایک ایسا ویٹامین بھی ہے جس کو شانسائن ویٹامین کہا جاتا ہے شورس کی کرنوں کی ویٹامین یہ ویٹامین نہ ہونے سے ہمارا شریر لگ بھگ ادھرا ہو جاتا ہے یہ ویٹامین نہ ہونے سے ہم بہت سارے ایسے بیماری سے ہم کو جھوزنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو لائف ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ ایک سٹراغل کی برابر ہو جاتا ہے اور یہ ویٹامین بہت سارے بیماریوں سے جھوزنے کے لئے بھی ہم کو چاہیے ہم کو ضرورت ہوتی ہے یہ ویٹامین بہت سارے ہمارے شریر کے اس طرح بیماریوں سے جھوزنے کے لئے کوویڈ نائنٹین جیسے بیماری سے کوویڈ نائنٹین ہونے کے لئے کوویڈ نائنٹین کے لئے جو ذمہ دار ہے وائرس نوویل کرونا وائرس اس سے جھوزنے کے لئے بھی اس سے فائٹ کے لئے بھی ہمارے انٹی ووڈی کو ہمارے ایمیون سسٹم کو یہ ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہے یہ ویٹامین اتنا امپورٹن ویٹامین جو ہم کو ہمارے ہر ایک کام ہمارے شریر کے ہر ایک کام کے لئے ہمارے شریر کو ہر ایک ڈیزیز ہر ایک بیماری سے لرنے کے لئے یہ ویٹامن ضروری ہوتی ہے کیا یہ ہے ویٹامن آئیے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ ویٹامن کیا ہے اس ویٹامین کی دیفیسنسی سے کیا ہوتا ہے ہم کو کیا کیا سمٹم سے اس ویٹامین کی دیفیسنسی کی اور کیسے بچہ جا سکے اس ویٹامین کی دیفیسنسی سے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے یہ ویڈیو پرارام کردیں دکٹر انجان پرٹیمداز آپ ان تک ضرور دکھئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر نئے ہیں آپ ہمارے چینل پر تو سبسکرٹ کرنا نا ہوئیے سبسکرٹ کیجئے اور اپنے فیملی میمبرز اور فرین سرکل میں ہمارے چینل کا لنک شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی یہ ویڈیو دیکھ سکے اور تھوڑا سا بھی ان کو لائف میں لاو ہو ہر ایک و بیماری سے بچنے کے لیے تھوڑا سا بھی او فائدہ اٹھا سکے تو چلیے یہ ویڈیو پرارام کرتے ہیں ہمارے لئے کیا اتنا امپورٹن کام ہے ویٹامین ڈی کا ہمارے شریر کیلئے جو کی ویٹامین ڈی نہ ہونے سے ہم نہیں چل سکتے ہمارا شریر اچھی طرح سے نہیں کام کر سکتے یا ویٹامین ڈی بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے ویٹامین ڈی کے وجہ سے ہمارا شریر میں کیلسیم اور فسپرس کا ایبزورپسن تھک سے ہوتا ہے ویٹامین دی ہی شریر میں کیلسیم اور فسپرس کا ایبزورپسن جو ہوتا ہے وہ ٹھک سے کرتا ہے ویٹامین دی نہ ہونے سے ہمارے شریر میں کیلسیم اور فسپرس کا ایبزورپسن اچھی طرح سے نہیں ہوتا ہے پھر ہڈی اور ڈارت کا جو گروہ ہوتا ہے وہ ٹھک سے نہیں ہوتا ہے اس کا دیولوپمنٹ بھی ٹھک سے نہیں ہوتا ہے ویٹامین دی دیفیسینسی کے وجہ سے تو کیا ہوتا ہے اگر ویٹامین دی دیفیشنسی ہوگا تو سریل میں اچھی طرح سے کیلسی امن فسپرس کا ایبزورپشن نہیں ہوگا اور اس کے وجہ سے ڈاٹ اور ہڈی سٹرونگ نہیں ہوگا وہ بہت زیادہ ہلکا ہو جائے گا اور تھیرے سے کہیں پہ لگنے سے بھی ہڈی ٹوٹنے کی جو ٹوٹنے کی جو چانچ ہے وہ بہت زیادہ بر جاتا ہے اور ہڈی اور ڈاٹ کی گروہ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے تو یہی جو ایمپورٹن رو rolling ہوتا ہے ویٹامین دی کا ہمارے شرر میں یہ سب سے زیادہ ایمپورٹن رو rolling ہوتا ہے ہمارے شرر کے لئے ہمارے ہڈی سٹرونگ بنانی میں ویٹامین دی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ویٹامین دی کا ایسا بہت سارا ایمپورٹن کام ہوتا ہے ہمارے شرر میں نمبر اوم ہمارا بنا zdrowt ہر ایک ڈیجیز سے لڑنے کے لئے ہمارے ایمین سسٹرین کو پاور فل بنانے کے لئے ویٹامین ڈی مدد کرتا ہے ویٹامین ڈی کے مدد سے ویٹامین ڈی کے مدد سے ہمارے ایمین سسٹم اور زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور ہر ایک ویٹامین ڈیز سے وہ لر سکتا ہے ہر ایک ویکٹیریہ یا وائرس سے لر سکتا ہے ہمارا شریر اگر ویٹامین ڈی جتنا چاہیے ہم کو اتنا ہمارے شریر میں موجود ہو تو یہاں تک کہ کوویڈ نائنٹین جیسے ویٹامین ڈی کی ضرورت ہوتا ہے اور ملٹپل سکلیروسیس ہر ڈیزیز فلوز ایسے ہمارے شریر کو ویٹامین ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایمین سسٹم کو پاورفل بنانے کے لئے for săہیے ہم کو ویٹامین ڈی کی ضرورت ہوتا ہے ہمارے شریر کو اگر آپ اپنے شریر میں وزن کمانا وزن گھتانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو ویٹامین دی کی ضرورت ہوتا ہے ویٹامین دی ہمارے شریر میں جو بھوک لگنے کی جو اپیٹائٹ کی جو ایک کلیا ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے بھوک ہم کو کم لگتی ہے بھوک کم لگنے کی وجہ سے ہم کم کھاتے ہیں اور ہمارے وزن کم ہوتا ہے تو وزن کم کرنے کے لیے بھی ویٹامین دی مدد کرتا ہے پھر آیا دیپریشن اگر آپ انزائیٹی یا دیپریشن میں دیپریشن کی شکار ہے دیپریشن کی ایٹیک آتا ہے آپ کو تو آپ کو ویٹامین دی چیک کرنا چاہیے بلاد میں اگر بلاد میں خون میں ویٹامین دی کی جو ماترہ ہوتا ہے اور کم ہے تو بھی آپ کو دیپریشن کی ایٹیک آ سکتا ہے یا اگر آپ کو دیپریشن کی ایٹیک آ رہا ہے تو آپ ویٹامین ڈیفیسنسی کی شکار ہو سکتے ہیں تو ویٹامین دی کی سپلیمنٹ لیجئے یا وہ سارا جو فود سے کھانا ہے جس میں ویٹامین دی موجود رہتا ہے اس دانا آپ لیکن جانتے ہمیں تاکہ آپ دیپریسن کی اٹک سے بچ سکیں اگر آپ کو دیپریسن ہو رہا ہے اور کوئی کارن نہیں کچھ بھی کارن نہیں ہے آپ کو دیپریسن کی اپنے آپ کو ہائپو تھائیروڈیزم کا بھی کوئی پروبلم نہیں تھائیرویڈ کا بھی کوئی پروبلم نہیں پھر بھی آپ کو دیپریسن ہو رہا ہے تو آپ ضرور خون میں جانس کی מכیی crochet decreases vitamin D کی vitamin D deficiency کے وجہ سے بھی آپ کے شریر میں آپ کے مند میں دپریسن کی اٹیک آ سکتا ہے تو ویٹامین دی سے دپریسن بھی ہوتا ہے اس لئے ویٹامین دی دیفیسنسی سے بچے رہیے تو یہ ویٹامین دی کیوں کم ہوتا ہے ہمارے شریر میں ویٹامین دی کم ہوتا ہے اگر بہت زیادہ پلوشن ہے ہمارے شہر میں ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہ شہر میں اگر بہت زیادہ پلوشن ہے تو بھی ویٹامین دی کی کمی ہو سکتی ہے ہمارے شریر میں اگر ہمارے ش ακورو میں بلکل دھوپ نہیں پڑتا ہے اگر ہم نہیں نکلتے ہیں تو بھی ویٹامین D کی دیفیسنسی ہو سکتی ہے بہت زیادہ اگر آپ سانسکرین لوشن لگتے ہیں پھر تو بھی آپ کو ویٹامین D کی دیفیسنسی ہوگی کیونکہ سانسکرین کی وجہ سے ہمارے شärtہ میں جتنا دھوپ جانا سہیں اتنا دھوپ اندر نہیں جاتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی آپ کو ویٹامین D دیفیسنسی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ موڈرن سٹی میں سہر میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اچھی اچھی امارتیں ہیں اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی گھروں میں اچھی طرح سے دھوپ نہیں آتا ہے تو دھوپ نہ ہونے سے ہم ویٹامین دی کی شکر بن سکتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ کی skin کالا ہو جس میں میلانین کی بہت زیادہ ماترہ ہوتا ہے کالا سکین میں میلانین بہت زیادہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ویٹامین ڈی کی ڈیفیسنسی ہو سکتی ہے اگر آپ ہمیشہ اپنے شریر کو دھکے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو بھی آپ کو ویٹامین ڈی ڈیفیسنسی ہو سکتی ہے کیونکہ دھوپ بلکل آپ کے شریر میں نہیں آتی ہے نہیں پڑتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی ویٹامین ڈی ڈیفیسنسی ہو سکتا ہے تو یہ کچھ امپورٹن کارن ہے جس کے وجہ سے آپ سب کو ویٹامین ڈی کی ڈیفیزنسی ہو سکتی ہے تو یہ کارن کو اب فائنڈ آؤٹ کیجئے اور اس کو جلد سے جلد ہتانے کی کوشش کیجئے تاکہ اب ویٹامین دی کی ڈیفیزنسی میں نہ آئے اس کے چپیٹ میں نہ آئے اور جو ہڈی ہے اور داعت ہے آپ کی وہ سٹرونگ رہے آپ دپریشن کسی کا نہ ہو اور وزن بھی کھتنے میں آپ کی شہائطہ ہو ساتھ میں ایمیون سسٹم بھی آپ کا سٹرونگ بنے تو ویٹامین دی ڈیفیزنسی نہ ہو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ہم کو شریر میں ہمیشہ صبح کی جو ہلکی دھوپ ہوتی ہے وہ پرنے دیجئے یہ ہمیشہ دھیان رکھے کہ صبح کی جو ہلکی ہلکی دھوپ ہے وہ آپ کی شہائر میں پرے تاکہ ویٹامین دی اپنے آپ پروڈاکٹ ہو آپ کی شہر میں کیونکہ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے دھوپی ہے ایک مکھیا سورس ہوتی ہے ہمارے شرر میں نیچرلی ویٹامین دی پیدا کرنے کے لئے تو شریر میں ہمیشہ صبح کی وہ ہلکی دھوپ پرنے دیجئے پھر آپ کچھ اس طرح کا فود لے سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ ویٹامین دی رہتا ہے جیسے کی ٹونہ فیس سالمن فیس قود لیور اوئل ڈود انڈا پھر آپ ماسروم کہہ سکتے ہیں ماسروم میں بہت زیادہ ویٹامین دی رہتا ہے اورنج جوز نیچرل اورنج جوز نہ کہ وہ پیکٹ میں جو رہتا ہے اورنج جوز وہ نہیں اورنج خرید کے لئے اس کا جوز بنائے وہ اس کو پی جئے تب بھی آپ کو اچھی طرح کا ویٹامین دی ملے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں آلمون آلمون میں بھی ویٹامین دی رہتا ہے تو یہ سب جو چیزیں ہیں اوٹ میل میں بھی ویٹامین دی رہتا ہے آپ اوٹ میل بھی لے سکتے ہیں ویٹامین دی آپ کے شریر میں ملے اس کے لئے تو یہ سب پھوڈ یہ سب چیزیں آپ اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کیجئے تاکہ vitamin d deficiency آپکو نہ ہو اور آپ کے حڈی اور ذات مضبوط رہے اور ہر ایک infection سے آپ بچے رہے تاکہ آپ کے شریر infection سے لر سکے vitamin d deficiency اگر نہ ہو تو تو اس ویڈیو میں آپکو پتہ چلا کہ vitamin d کیا ہے کیا important role ہے vitamin d کا ہمارے شریر میں اس کے deficiency کیوں ہوتا ہے deficiency کے وجہ سے کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم vitamin d deficiency سے بچ سکتے ہیں تو بہت زیادہ important ویڈیو ہے یہ آپ سب کے لیے definitely آپ ایک like ضرور کریں گے اس ویڈیو کے لیے share کیجئے یہ ویڈیو اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل میں تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے اور ساتھ ہی میں bell icon کو بھی press کیجئے تاکہ ہمارے چینل میں جو ویڈیو آئے گا ہر ایک ویڈیو آپ کو پہلے پہلے ملیں تو آج کے لیے اتنا ہی چلتے ہیں نمستے